مسئلہ کے آج پاکستان کا جو پاور میں آتا ہے جو جوڈیشری ہے اس کو کوپریٹ کر لیتا ہے اپنے بیچ میں یعنی کہ جوڈیشری جو ہے وہ بجائے چیک کرنے کے لیے پاور کو وہ پاور کا حصہ بن جاتی ہے ادھر سے ساری خرابی خراب ہوتی ہے نیچے تھانے تک جب تک پاور سٹرکچر کو چیک اور بیلنس نہیں آئے گا انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم سے اوپر سے تب تک نیچے تھانے تک پرابلم رہ گیا آپ نے دیکھنا میں آج ایک شہری ہوں میرا حکومت یا جو بھی پاور میں بیٹھا ہوا ہے جو بھی پاور میں فوجی ہے یا ایک رولنگ پارٹی کا امنی ہے یا منسٹر ہے اگر میرا اس سے مسئلہ ہوتا ہے تو میں کدھر جاؤں گا اگر عدالتیں ازاد ہوں گی تو مجھے تحفظ ملے گا نہیں ہمارا پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ڈکٹیٹر ملے ہیں وہ ڈکٹیٹر بھی بڑے دو نمبر ملے ہیں ایک نمبر ڈکٹیٹر ہوتا تو کیا کرتا ہے اس سے سارے ادارے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور سارے کرمنلز کو اپنے ساتھ ملالت ہے اس ملک کے اندر نیچرل لیڈرشپ اس لیے ڈیویلپ نہیں ہو سکی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی پاور سٹرکچر ہے وہ ان لوگوں کو اوپر لے کے آتا ہے جو کنٹرول ہو سکیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی کنٹرول نہیں ہوتا وہ اپنے منشور سے کنٹرول ہوتا ہے تو یہاں نیچرل لیڈرشپ کو اوپر آنے نہیں دیتے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی یہ پاکستان سروائف کری نہیں سکتا جس طرح چلایا جا رہا ہے نہ یہاں کوئی جسٹس ہے تعلیم کا انعظام یہ غریب کو غریب کرتا ہے امیر کو امیر کرتا ہے نہ یہاں کوئی عوام کے لیے کوئی سٹیک ہے اس سسٹم میں جو چھوٹے سے طبقے کے لیے پاکستان بنے وہ چالی نہیں سکتا ساٹھ سال سے کیا ہوتا ہے ساٹھ سال سے آہستہ 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 پاور کانسنٹریٹ کریے چھوٹے سے طبقے میں جس کی ہم سزا آج بھگت رہے ہیں